اسلام علیکم ناظرین میں سبا کمر عزیز اور میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گا حضرت عبدالباہد رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کی جنت کے ساتھی مہمونہ جنگل میں نماز ادا کر رہی ہیں اور ان کی بکریاں ان کے آس پاس چر رہی ہیں جبکہ بھیڑیوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے ناظرین اگر آپ اس واقعے کو پورا سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ارحم پروڈکشن پر جائیں اور اسی طرح کے اور واقعات کے لئے ویڈیو کو لائک شیئر اینڈز چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ جزاک اللہ خیل اللہ حافظ شیخ عبدالواحد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ جنت میں جس کو میرا ساتھی بنانا ہے دنیا میں ہی اس سے میری ملاقات کرا دیجئے آگے فرماتے ہیں کہ مجھے خواب بتایا گیا کہ حبشہ کی رہنے والی ایک عورت میمونہ ہے جو جنت میں تمہاری ساتھی بنے گی لہٰذا میں اس بستی کی طرف چل پڑا جا کر بستی والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بکریاں چراتی ہیں اور اس وقت باہر کہیں بکریاں چلا رہی ہوں گی آگے فرماتے ہیں کہ میں آگے چل پڑا جب میں نے بستی سے باہر نکل کر دیکھا تو حیران ہوا کہ بکریاں ایک ہی جگہ پر چر رہی ہیں اور ادھر ادھر بھاگتی بھی نہیں اور ایک عورت پیڑ کے نیچے کھڑی نماز پڑ رہی ہے جب میں نے دھیان سے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ جہاں بکریاں چر رہی تھی وہاں اس چراغا کے کنارے کچھ بھیڑیے پیٹھے نظر آئیں ان بھیڑیوں کی وجہ سے بکریاں کہیں باہر نہیں بھاگ رہی تھی اور ایک جگہ پر ہی چر رہی تھی جب اس عورت نے سلام فیرہ اور مجھے دیکھا تو کہنے لگی عبدالواحد اللہ رب العزت میں ملاقات کے وعدے آپ سے تو جنت میں بنائی ہے تو پھر آپ دنیا میں کیسے آگئے میں نے کہا کہ میں نے دعا مانگی تھی جو اللہ رب العزت نے یہاں قبول کر لی ہے مگر اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایسا منظر تو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نماز پڑ رہی تھی بکریاں چر رہی تھی اور بھیڑیے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بکریوں کو کچھ نہیں کر رہے تھے مجھے اس کا رات سمجھ میں نہیں آ رہا آپ مجھے سمجھائیں وہ کہنے لگی عبدالواحد یہ بات سمجھنی آسان ہے کہ جس دن سے میں نے پروردگار سے صلاح کر لی ہے اس دن سے بھیڑیوں نے میری بکریوں کے ساتھ صلاح کر لی ہے تو معلوم یہ ہوا فَزْقُرُونِ اُزْقُرُكُم اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اے بندو تم مجھ سے صلاح کر لو تو میں مخلوق کی تمہارے ساتھ صلاح کر دوں گا پیارے دوستوں آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے علم میں اضافہ کریں اور سبسکرائب بٹن کو دبا کر ہمیں سپورٹ کریں شکریہ جزا کر اللہ خدا حافظ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ